رائیفر کیس میں بھی دیفنس کا کاؤنسلز کا رائٹ کلوز کر 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 دیفنس کی سائیڈ پر دیفنس یہ کیس چلایا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور یہی کام توشہ خانہ ریفرنس میں بھی آج ہو گیا جس میں جج صاحب نے ہمارا رائٹ ٹو کلوز میری موجودگی میں ہی کینسل کر دیا بیس عدالت میں موجود تھا مجھے کراس اگزیمنیشن کا رائٹ ہے سارے جو وٹنسز ہیں ان کو اور بغیر کراس اگزیمنیشن کی یہ ایویڈنس بنتی ہی نہیں ہے مگر عدالت نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت یہ کام کیا ہم اس کو چیلنج کریں گے یہ ایک حصول انصاف پر بہت بڑا تھپا ہے آرٹیکل ٹین اے کی سنگین وائلیشن ہے ایکیوزڈ کے رائٹ کی سنگین وائلیشن ہے ایک سوچا سمجھے منصوبے کے تحت امران خان کو الیکشن سے پہلے سزائیں دینے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لئے یہ سٹیپس اس حد تک گھرا جا رہا ہے تو کیا میں سوال کروں گا کیا ان حدکنڈوں سے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر کر امران خان کو سزا دیں گے تو کیا اس سے آپ کا فائدہ ہوگا یا آپ کا نقصان ہوگا بارال ہم اس کو پھر بھی چیلنج کریں گے اس کو ریویجن میں اور انشاءاللہ اس کے اگنس جائیں گے مگر آپ کے نوٹس میں لانا یہ ضروری تھا عوام کے نوٹس میں یہ لانا یہ ضروری تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی مس کیارج آف جسٹس ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ اوپن ٹرائل ہے یہ اوپن ٹرائل جتنا ہے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے پھر یہ جس طریقے سے ایک سپیڈیلی جس طریقے سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے جیسے پاکستان میں ان کیسز کے علاوہ کوئی کیس ہے ہی نہیں میں سپیشلی لہور سے آیا ہوں اس کیس کی کراس اگزیمنیشن کرنے کے لیے اور میرا رائٹ کلوز کر دیا گیا بغیر میرے سے پوچھے جبکہ میں عدالت میں موجود ہوں اور جج صاحب وہ آرڈر دے کر غائب ہو گئے اور اس کے بعد یہ ہمیں سرگوشیوں میں پتا چلتا ہے کہ یہ آرڈر پاس ہو گیا بہرحال اس کو میں ہم عدالت میں ریویزن میں چیلنج کریں گے اور اس کو سپیریر دالت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو